اسلام علیکم ویوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجبوت تو ویوز آج ہم سیالوں کی زیلی شاخوں کے بارے میں جانیں گے سیال خود پنوار راجبوتوں کے ایک زیلی شاخ ہے اور اگر سیالوں کی کچھ زیلی شاخیں ہیں جن کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے تو میری ساری ویڈیو ان زیلی شاخوں پر انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گی سیال قوم کی بے شمار زیلی شاخیں ہیں مسٹر سٹیٹ مین کا کہنا ہے کہ چنگ کے ظلہ میں جس قوم کے نام کے نام میں آخر میں آنا کا لفظ آتا ہے وہ سیالوں کی شاخ ہیں بہرکیف ان کی چند مشہور و معروف زیلی گوتوں کے نام حسب زیر ہیں دولتانا دادوانا دوانا کملانا پنجوانا سسران مرالی حراج تھیراج سرگانا سنپال فتیانا تہرانا اور ایک کڑیانا ہے وہ یہاں لکھا نہیں ہوا لیکن وہ میری ویڈیو اس پر اپلوڈ ہو گئی ہے انشاءاللہ ملتان کے سیال تحصیل قبیر والا میں آباد ہیں یہاں ان کے گاؤں دریر راوی کے دونوں کناروں پر پھیلے ہوئے ہیں اس جگہ آباد ہونے سے پہلے یہ لوگ چونترہ کے علاقہ میں آباد رہے ہیں اب ہم سیالوں کی چند مشہور زیلی شاکھوں کا مختصر ذکر کریں گے ان پر میری انشاءاللہ کوئی چار پانچ ویڈیو ہیں تو ویوز سیالوں کی پہلی شاکھ ہے دولتانا دولتانا خاندان کے لوگ ملتان جنگ سرگودہ شاہ پور میں قصرت سے آباد ہیں سرگودہ شاہ پور کے دولتانے کافی اثر اور سوخ کے حامل رہے ہیں شکھوں کے بعد انگریز کے دور میں اس قوم نے کافی قدعور شخصیت پیدا کی بہرکیف ملتان کی تحصیل میلسی میں موضوع لڈن لڈن شہ ہے لڈن کے دولتانے تو پاکستان بر میں مشہور ہیں ان کے متعلق کے ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جوہ یعنی ایک لفظ ہے جویا یہ جوہ لفظ ہے جیم و جو یالفیا جوہ قبیلہ کی زیلی شاہ ہے جوہ قبیلہ یہ بھی پنوار راجپوتوں کی ایک شاہ ہے میں اس پر انشاءاللہ تفصیلن ایک ویڈیو بنا لوں گا جبکہ جنگ کے دولتانوں کے متعلق یہ بھی نظریہ بہت مستقم ہے کہ یہ لوگ سیال راجپوتوں کی زیلی شاہ ہے اکثر کا یہی کہنا ہے میاں ممتاز احمد خان دولتانہ محوم کا تعلق دولتانوں کی لڈن فیملی سے تھا یعنی لڈن شہر کے رہنے والے تھے موصوف ایک نامور قومی سیاست دان گزرے ہیں ملتان و بہاول پر میں اس قوم کے پاس بہت زیادہ اراضی رہی ہے ماضی میں ملتانی لڈن خاندان کے مشہور سربراہ میاں غلام احمد خان گزرے ہیں میاں غلام احمد خان کے بیٹے کا نام میاں غلام قادر خان تھا جو باپ کے بعد لڈن کی دولتانہ فیملی کا ایک مشہور رئیس گزرا ہے میاں غلام قادر خان کے بیٹے کا نام بہادر خان میاں احمد یار خان جو دڈن فیملی میں اٹھارہ سو چونوے اسی مو میں پیدا ہوئے تھے میاں ممتاز احمد خان دولتانہ اسی میاں احمد یار خان کے بیٹے تھے مصوف نے ان کے اجداد نے تحریک پاکستان میں نمائے کردار ادا کیا تھا تو یہ بار بار خان کا لفظ استعمال آرہا ہے آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ پتھانوں کا یہ لقب ہے خان اصل میں یہ ترک زبان کا لفظ ہے میں ایک ویڈیو میں اس پر تفصیلا بتاؤں گا کہ یہ ترک زبان کا لفظ تھا جو کہ پہلے پہل راج پوتوں نے استعمال کیا ہے اس لفظ کو اور بعد میں منگولوں نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے یعنی ہلاکو خان اور ان جیسے کچھ لوگوں نے بھی اس خان کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ منگول تھے تو اصل یہ ترک زبان کا لفظ ہے آج کل یہ پتھان استعمال کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ پتھانوں کا لفظ ہے جو کہ ایسا نہیں ہے یہ ترک زبان کا لفظ ہے اور ترکیوں کا ہے اصل میں یہ تو آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگیا ہے ہمیں کمنٹ باکس کو کمنٹ کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ